ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انڈیا واسس پاکستان کی بات کرے شروعاتی جھٹکوں کے بعد بھارتی ٹیم سنبھل گئی وہیں کولی کریز پر چھمی رہے ٹی ٹونٹی کرکیٹ ویسٹ کپ کے اپنے پہلے میں اس میں پاکستان نے ٹوکس جیتک بھارت کی خلاف پہلے گیند بازی کا فیس لے کیا اور اس کا اسے فائدہ ملتا دیکھ رہا ہے ٹوکس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کو شروعات میں ہی جھٹکے لے گی پہلے اور کی بات کی جائے جس میں کیل ڈاؤل اور رویس سرما کو سلامی زوڑی ٹوڑ گئی پہلے اور کی چوتی گیند پر اس سائنس سا آفری دینے بھارت کو بڑا جھٹکہ دیتے ہوئی رویس سرما کو سونیہ کی نیزی سکور پر لبی ڈوبلی آؤٹ کر دیا گیا اس وقت بھارتی ٹیم کا سکور ماتر ایک رن تھا جو کیل ڈاؤل نے لیا تھا پہلے اور نے بھار سیپ دو رن بننا سکا جبکہ وہ ایک وکیٹ بھی کما چکا تھا کریس پر کیل ڈاؤل اور کپتان ریاد کولی کی زوڑی بنی بھی تھی دوسرے اور نے پاکستان کے اس میں امام وشیم نے چار رن دی ہیں تیسرا اور فیٹ ساہین افری دینے پہنچے اور انہوں نے کیل ڈاؤل کو کلین بول کر دیا کیل ڈاؤل صرف تین رن بنا پائے اس کے بعد بلے بازی کرنا ہے سوری کمار یادو نے ساہین کی گیند پر چکا بھی لگیا چوتھے اوور تک بھارتی ٹیم نے دو وکیٹ کی نقصان پر 21 رن لیے تھیں اور سوری کمار یادو نے ہاتھ کھولتے بلے سے کئی بیترین سوڈ بھی کھلے پانچ وہ اور فیٹ ساہین افری دینے ڈالا لیکن اس بار وہ وکیٹ نہیں لے پائے انہوں نے نورن لوٹائے اور ان کی پانچو گیند پر کولینے بیترین سوڈ کھلتے بھی چھے رن بنائے چکا لگاتے بھی انہوں نے چھے رن بنائے وہی پانچ اور میں بھارت کا سکور دو وکیٹ کی نقصان پر 30 رن تھا بات کریں چھٹے اوور کی چوتھی گیند پھراسن علی نے سوری کمار یادو کوئی گیا رنو کی نیجی سکور پر وکیٹ کیپر محمد ریزوان کے ہاتھو کیج آؤٹ کرائے چھے اوور یعنی پہلے پاورپلے کی سماپتی کے بعد بھارتی کرکی ٹیم کا سکور تین وکیٹ کی نقصان پر 36 رن تھا چھوڑی کمار یادو کے بعد رسب پند بلیباسی کرنایا اور ٹیم کا سکور دو ور کی سماپتی اوپر 49 رن تھا وہیں دوسیور کاپتان کولی کریز پا جامے تھیں آٹوا اور محمد حافظ نے ڈالا اور انہیں چار رن بنائے تب ہاتھ ٹیم کا سکور تین وکیٹ کی نقصان پر سکور بناوا تھا نوہ آؤور ساداب خان نے ڈالا اور سب پند نی ان کی اندیم گیند پساندہ چوکا جگہ وہیں اس میں بھارتی ٹیم کا سکور تین وکیٹ کی نقصان پر 35 رن پر پہنچا محمد حافظ نے دس وہا آؤور ڈالا اور اس میں انہوں نے صرف آٹھ رن دی اور بھارتی ٹیم کا سکور تین وکیٹ کی نقصان پر 60 کے پار پہنچ گیا تھا تب کولی 26 رن بنائکر اور پند 19 رن بنائکر کریز پر جمع ہوئے تھے 11 آؤور ہاری سروف نے ڈالا اور انہوں نے چھے رن دی اس آؤور کے بعد بھارتی کا سکور تین وکیٹ کی نقصان پر 36 رن جا چکا تھا حاصن علی نے 12 آؤور ڈالا اور یہ آؤور پاکستان کے لیے بہت بھاری سابیت ہوا ان کی دوسری اور تیسری گیند پر پند نی لگا تھا دو چکر لگائے حاصن کی اس آؤور میں بھارتی ٹیم نے پندر رن بٹھو اور اسکور تین وکیٹ کی نقصان پر 60 رن پہنچ گیا شاداب خان کی تیری آؤور کی دوسری گیند پر پند لنبا سوٹ کھیلنے کی چکر میں کیجھتے بیٹے اور 49 رن بنا کر پاویلنے لوٹے وہیں روش سرما شونیا پر بھی آؤٹ ہوگے چون دو آؤور پہ ہاری سروف نے ڈالا اور انہوں نے نور رن دی اس کے بعد بھارتی ٹیم کا سکور 4 وکیٹ کی نقصان پر پہنچ گیا بھارتی کرکی ٹیم نے پندر رن بٹھو اور کی سماپ پر 60 رن بٹھو اور کھورے کی حسن علی نے سولو آؤور فینکتے بھی دس رن دی اور بھارتی ٹیم کا سکور 110 پر 4 وکیٹ کی نقصان پر پہنچ گیا وہیں سترے وارو میں ہاری سروف نے ریسیو چار رن دی اور بھارتی کا سکور 114 رن پر 4 وکیٹ پہنچ گیا اٹھارے وار کی پہلی گیند پر دو رن لیکن کھولی نے اپنا آرستہ تک پورا کیا کھولی نے 45 سگندوں میں 50 رن ملائے لیکن حسن علی کی اسی وار کی چوتی گیند پر جڑے جا تیرہ نملا کر کیج آؤٹ ہوگے وہیں بھارتی ٹیم کا شکور کی بات کے جہاں پر 5 وکیٹ کی نقصان پر ایک سترہ رن ہو گیا وہیں سائن آفریدی نے 1900 آؤٹ ڈالا اور امید کی مطابق انہوں نے وکیٹ لیا انہوں نے کپتان کولی کو ستاون رن سکی نیجی سکور پر وکیٹ کیپر محمد دیجوان کے ہاتھوں سے کیج آؤٹ کر آیا لیکن اس کے بعد 194 وار میں ہی سائن نے اور تھو اور نو بول کے گانچ سترہ رن بھی لڑائے اور بھارتی ٹیم کا اسکور 144 پر 6 وکیٹ نے اکسان پہنچ گیا وہیں انتیہ موبر کی بات پاکستان 122 کا لگ سے دیا اور وہیں بھارتی ٹیم نے ساتھ وکیٹ کو ایک سکانڈرن بنائے بنائے اسی تمام نیوز کے لیے نمسکر